آلی جناب فرماندہ تاکلو درود برکاہنِ آزم آلی جناب آخ باہو فرما روا آمون ہو تب صوم خداوندگارِ مردمِ مصر نے آپ کو اپنے دربار میں منقض ہونے والی ایک بڑی اور پرشک و زیافت میں شرکت کی دعوت فرمائی ہے امید ہے کہ کاہنِ آزم اس دعوت میں شرکت فرما کر محفل کو رونق بخشیں گے ہم فرما روا کی اس دعوت پر ان کے ممنون ہے اور ان کی اس دعوت میں ضرور شرکت کریں گے اب ٹون جا سکتے ہیں آپ نے کیوں کبول کیا ممکن ہے اس میں ان کی کوئی چال ہو کوئی اور چالہ نہیں آدم شرکت یعنی آدم اٹاٹ یعنی آمون ہو تب کے خلاف اعلانِ جنگ دوسری جانب اگر آپ اپیس نے آمون ہو تب کے قتل کا اقدام کیا ہو تو ممکن ہے ہم پر شریک جرم ہونے کا الزام ہو یعنی آدم شمولیت یعنی الزامات کی تصدیق اگر یہ دعوت محض ایک چال اور سازش ہوئی تو پالی آمون کو چاہیے کہ وہ اپنے سپاہیوں کو ہر دم آمادہ رکھے تاکہ حملے کی صورت میں فور اقدامات ہو سکیں ہم بیچن موززین شہر کو اس دعوت میں مدعو کر لے گے تاکہ آمون ہو تب ان کی موجودگی میں ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہ کر سکیں زمنا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پیروان آمون اتنی اقصریت میں ہیں کہ آمون ہو تب اتنی جرت نہیں کر سکتے کہ کہین آزم کی آہانت کر سکیں بہت خوب اب جا کر کل کی دعوت کی تیاری کریں درود بھر آلی جناب پا را ہوا سپاس گوزار دیو ہم اپوپیس بین اروز اور کبونی کاہن کو لے چانے آئے ہیں بہت اچھا حالی جناب آپ انتظار کیجئے قیدی اپوپیس اور بین اروز چلنے کے لیے تیار ہو جائیں اتمنان رکھو اتمنان رکھو مواخذے کے لیے آمون ہوتب کے پاس جانا ہے آپ اپوپیس جس خدا پر ایمان لائے ہو اس پر بھروسہ رکھو اور اس کی رضا میں راضی رہو اگر اس دنیا میں رہے تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور اگر چلے گئے تو جان لو کہ ہم سب بھی جلد ہی تم سے آمی لیں گے وہاں بھی خاقل ہے یوزار سیخ نے جس خواب کی تعبیر دی تھی اس کی آثار نمودار ہو گئیں چلو آپ اپوپیس جلدی کرو حوصلہ کرو اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی ہمت کرو بیٹا تم اپنے خالق کے دیدار کو جا رہے ہو کہ وہ نیک آہین کو بھی لے تمہیں تو اس دنیا سے با ایمان جانے پر خوش ہونا چاہیے اگر میں یہاں سے جنڈا سلامتا لائے لوگ ہم انہوں ٹرپ کے ساتھ بھی دیدار کو ضرور جا آپ اجازت دیں گے کہ میں بھی نیمی ثابوت کی طرح آپ کے لئے راہ کو لباس لے کر آؤں میرے لئے تو نہیں البتہ ان کے لئے لے آنا بینہ روز دعا کرو کہ خداون جلد از جلد ہماری آزادی کے اسباب بھی موئیہ کر دیں اے اپوپیس پریشان متو جو زارد شیف کی پیشنگ کو یہ جھوٹی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں دروہ کھولو کیبوری کا ہن چلو چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ کہاں پتہ نہیں آمون ہوتب کے کارندے تمہیں لے جانے کے لئے آئے ہیں اسے ہتکڑیاں پہنا دو میں آپ کو شکر گزار ہوں جزار صرف میرا ایمان آپ کے محلومے منت ہیں تم یہاں سے آمون ہوتب کے پاس جاؤ گے اور اپنا سابق آ مقام آہدہ پاؤ گے آمون ہوتب نے ایک بار مجھے دیکھا تھا اس سے اچھی یادیں وابستہ ہیں اپنے مالک سے میرا تذکرہ کرنا اور کہنا کہ یوزا صرف بے گناہ ہے اور اسے بے قصور قید رکھا ہے ملک میں نام رکھیں میں آپ کے ازادی کے لئے ہر ممکن کوشش کروں گا خدا نے کے بارن خدا نے کے بارن ہو تمہارا خدا نے کے بارن ہو خدا نے کے بارن خدا نے کے بارن خدا نے کے بارن خدا نے کے بارن مطمین رہن کے فرما روا آمون ہوتا آپ کو زندان سے ضرور آزاد کروا دیں گے کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا جس سے مدد طلب کرتے ہیں کیا کہا میں نے کہا کہ آمون ہوتب آپ کو آزاد کروا دیں گے وہ اس کام پر قادر ہیں لیکن لیکن میں تو آمون ہوتب سے زیادہ قادر کو جانتا ہوں میں نے اس سے کیوں نہیں کہا موسیقا جنابِ گبونی یہ آپ ہیں؟ آپ اوپیس، بیلاروس، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اتنے معصوم نہ بنو ہم دونوں یہاں کئی مہینوں سے قید ہیں لیکن مابت کے مسئلین اور کاہنوں میں سے کوئی بھی ہماری خبرگیری کو نہیں آیا ویسے ہمیں کیوں آنا چاہیئے تھا؟ آپ یہ قید سے ہمارا کیا تعلق؟ بہت کمینے ہو ہم تم لوگوں کی وجہ سے اس زندان میں ہیں اگر میرے ہاتھ بندے نہ ہوتے تو تمہارا مو توڑ دیتا تاکہ سمجھ آیا تھا کہ ہماری خبرگیری کو کیوں آنا چاہیئے تھا؟ زلیل کمینے؟ ان کے چہرے ڈھام دو تاکہ شنافت نہ ہو سکے چلو جلدی کرو جلدی مطاقہ مجھے 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 موسیقی آبو بیش، آبو بیش، کیا تم نے زبان کھول دیتا؟ میں سخت عذیت برداشت نہ کر سکا، سب کچھ اگل دیا تم نے اپنے متعلقین بیوی اور بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی؟ کوڑے اور شکنجے انسان کے ذہن سر فکر مٹا دیتے ہیں جو ہونا تھا ہو گیا مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اپنے ان دھمکیوں پر عمل کرنے پالے نہیں اب بھی وقت ہے انکار کر دو یقین جانو کہ مابت تم سے شدید انتقام لے گا یہ بالے جھن کر چکا ہے، سب کے سامنے انکار کا کوئی فائدہ نہیں کہہ دینا کہ زبردستی گلوائی، تم نے مجبورن یہ بالے جھن کیا ہے جنابی پوٹی فارد اتنے بھی سادل ہو نہیں، وہ یقین نہیں کریں گے کوئی اور راستہ نہیں، اگر انکار نہیں کرو گے تو تم نے اپنے بیوی بچوں اور تمام خاندار سے ہاتھ ہونا پڑے گا باتے بان کرو، پھاموش